اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے وہ ہی اپنے بندوں کو صحت و رافیت دیتا ہے مشکلات میں وہ ہی اپنے بندوں کی دستگیری فرماتا ہے لیکن وہ ہمیں یہ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو ذریعہ بناتا ہے کسی کی مشکل کے دور ہونے کا تو پھر اس شخص کو کھلے دل کے ساتھ اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے میں نے کہہ چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے لیکن اگر وہ اپنے بندوں کے ذریعے کسی شخص کی مدد کرواتا ہے تو یہ اس بندے کے لیے رب کی طرف سے بہت بڑا عزاز ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی منصب نصیب ہو جاتا ہے لوگوں کے کام آنے کا کسی کو موقع مل جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ آدمی کچھ ایسی باتوں میں اُلد جاتا ہے جو اخلاقی رویے اس کے ناپسندیدہ کر دیتی ہیں نیا نیا کوئی آدمی پولیس کے اندر بھرتی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں انصاف کروں گا عدل کروں گا لوگوں کی تکالیف کو دور کروں گا لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ تو جھوٹے مقدمات بھی درج کراتے ہیں جھوٹی گوانیاں بھی دیتے ہیں فلان بھی ہوتا ہے پھر وہ جس خیرخواہی کے جذبے کے تحت آیا تھا اس خیرخواہی کو وہ چھوڑنا شروع کرتا ہے کسی بھی چھوٹے بچے سے ہم جب پوچھتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنوں گے تو وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن جب اس سے اگلی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جناب اگر آپ فیض کم لے تو لوگ قدر ہی نہیں کرتے مفت لوگوں کو عدویات دی جائیں تو لوگ اس کا احساس ہی پیدا نہیں کرتے پھر آہستہ آہستہ لوگ طبیعتوں کو سخت کر لیتے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ نیکی جب بھی کرنی ہے وہ بندوں کو دیکھ کر نہیں کرنی وہ اللہ کی رضا کو دیکھ کر کرنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ارشادات کی روشنی میں کرنی ہے آپ بندوں کو دیکھ کر کریں گے تو پھر تو سخت ہو جائیں گے پھر تو کام آگے چالی نہیں سکے گا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وہ جو تمہاری مدد ہوتی ہے وہ جو تمہیں منصب ملتے ہیں وہ جو تم پر عطائیں ہوتی ہیں اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے بندوں کی خیرخواہی چاہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا تبرانی میں موجود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے یعنی یہ جو بندہ کسی بندے کی مدد کر رہا ہے یہ خود سے نہیں کر رہا اس کے پیچھے اللہ کی مدد شامل ہے تو پھر یہ کسی کی مدد کر رہا ہے اس سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جانے میں کہاں نکل گیا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا وطالعہ کا فضل شامل حال ہوا اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو پھر اس نے کسی کی مدد کی ہے لہذا اسے کیا چاہیے کہ یہ سمجھ لے کہ یہ مدد میری اتنی دیر تک ہے جب تک میں بھی کسی کی مدد کر رہا ہوں اور اگر میں اس سے رک جاؤں گا تو وہ اس مدد کی برکت سے پیچھے جو مدد آ رہی ہے بلکہ ایک حجیث پاک میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پر جو بارشیں برستی ہیں تمہیں جو رزق دیے جاتے ہیں وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیے جاتے ہیں ضعیف لوگوں کی وجہ سے دیے جاتے ہیں جن کے سبب سے مل رہا ہے جب اسے ان کو دینا پڑ رہا ہے تو یہ انہیں جھڑکتا ہے یہ اپنے دل کو سخت کرتا ہے یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اسے کرنی نہ چاہیے تھی تو اللہ تبارک وطالعہ کے بندوں کی مدد کرنا اور اللہ تبارک وطالعہ کے بندوں کی مدد میں مشغول رہنا یہ خالص اطیع الہی ہے آتے ہیں لوگ بعض جگہوں پہ بعض لوگوں کے پاس وہ اپنے مسائل لے کر آتے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس کشادہ روئی کے ساتھ ان سے پیش آتا خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کرتا کہ ان کے دل خوش ہو جاتے روتے ہوئے آتے اور ہستے ہوئے جاتے پریشان حال آتے لیکن خوش طبیعت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹتے لیکن دفاتر میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے روئے ان کا انداز ملاقات لوگوں کو پریشان کرتا ہے بندہ مومین اگر ایک ذہن بنائے نہ کہ یہ خدا نے فضل کیا ہے مجھے منصب دیا ہے کشادہ روئی اس کی طبیعت میں پیدا ہوگی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کسی مسلمان بھائی کے لیے خوشی کا موقع فراہم کرنا تمہیں مغفرت کا مستحق بنانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے تم اپنے بھائی کو خوشی کا موقع فراہم کر دو اس کی مشکل کے لیے جتنی تم سے ہو سکتی ہے مدد کر دو تم اسے خوش کر دو اللہ تمہاری مغفرت فرما دے تمہارے لیے موقع بن جائے گا اگر تم یہ کام کرو اور پھر ایک تو یہ ہے کہ کسی کی حاجت روائی کرنا اس کی مشکل میں اس کی مدد کرنا اور ایک یہ ہے کہ چلو اگر کسی شخص کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں ہمارا لین دین ہے اور اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے تو سامنے والے کو تھوڑی سی آسانی کر دی جائے ہمیں اللہ نے گنجائش دی ہے کام چلتا ہے اور سامنے والا تنگ دست ہے مجبور ہے تو اس کے لیے اپنے دل کو بڑا کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو محلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اور فرمایا قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے بھی نہیں ہوگا اسے تھوڑی گنجائش کر دو اس کے لیے ذرا آسانی کر دو تھوڑی سی اگر تم اسے محلت دے سکتے ہو تمہارے پاس وسط ہے تو تم اسے میں نے دیکھا ہے مقروض آدمی بیچارہ قیدیوں کی طرح زندگی گزارتا ہے چھپنے کو جگہ ڈھونٹتا ہے اور خدا معاف کرے بعض مقامات پر جھوٹ بھی بولتا ہے چونکہ تنگ دست ہے مجبور ہے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے اس کی حاجت روائی کی جا سکتی ہے اسے گنجائش دی جا سکتی ہے لیکن اسے تکلیف دی جاتی ہے لینے والے کے پاس طاقت تھی گنجائش کر سکتا تھا لیکن وہ کہتا ہے ہاں اگر سامنے والا وہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقتوار ہے تو پھر تو کہتا ہے کہ چل بھائی تیری میربانی دے دے لیکن اگر تنگ دست ہے مجبور ہے غریب ہے تو پھر کہتا ہے کل شام کو پیسے دینے ہی پڑیں گے تمہیں ہر صورت دینے ہیں ورنہ یاد رکھو میں بڑی سختی سے پیش آؤں گا میں نے دیکھا ہے غریبوں کے دروازوں پر شور ہوتا ہے مقروض بیچارے شدید آزمائش کا شکار ہے ذینی کوفت کا شکار ہے صبح ہو کا سکون گیا رات کی نیند گئی کھانے کی لذت گئی زندگی ایک عجیب کوفت کا شکار ہو گئی حالانکہ ہم تو اس پیارے رسول کریم رسول مہربان رسول رحمت اللہ العالمین رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے کسی مشکل کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے مشکلات کو دور فرما دے گا اور حضور علیہ وسلم فرمانے لگے جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا اور نبی کریم علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے اور حضور فرمانے لگے جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں مصروف رہتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر گنجائش کرتا اس کے لئے آسانی کرتا تو اللہ کے قریب چلا جاتا دعاوں کی قبولیت نصیب ہو جاتی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے کون نہیں چاہتا ہر بندہ ہی چاہتا ہے حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کے لئے آسانی پیدا کرتے تو ادھر آسانی پیدا کر کے آپ مجبور کے لئے ادھر آ کے دعا مانگ اللہ تیری دعا قبول کر لے تو اس کے بندے پر مربانی کر کے آیا ہے تو خدا کریم بھی پھر تیرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے پھر اللہ بھی تیرے لئے آسانی والا فیصلہ کرے گا پر شرط یہ ہے کہ تو اس بندے کے لئے آسانی کر تو اسے محلت دے اسے گنجائش دے اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے تو وہ یہاں تنگ دست کو محلت دے دے اگر ہو سکے تو اس کا کرز ہی معاف کر دے موسیقی